ہیلو اسلام علیکم ویلکم ٹو فلیور فیجن کیجن چینل آج میں آپ کو ریفریشنگ ہیلڈی جھٹپٹ بننے والی مینگو مستانی ڈرنک ریسپی شیئر کرنے جاری ہے جو کہ بہت فلیور فل جھٹپٹ ریڈی ہو جاتی ہے سمر کے موسم میں یہ بہت پسند کی جاتی ہے بچے سب بڑے سب شوک سے پسند کرتے ہیں تو آرٹیفیشل ڈرنک چھوڑیں اور اس طرح کے نیچرل ڈرنکس بنائیں اور انجوائی کیجئے اس کے لیے میں نے دو آم لیا ج جن کے چھلکیں اٹھا کر پرپ علیدہ کر لیا ہے اب ایک بلینڈر لوں گی اور اس میں اس کے پرپ کو ایڈ کر دوں گی اور ساتھ میں ایک گلاس اس میں دور شامل کروں گی آپ چاہیں تو ڈیبے کا بھی یوز کر سکتے ہیں میں فریش ملک یوز کر رہی ہوں تاکہ یہ ہیلڈی ریسپی بنے اب دو چمچ اس میں بھر کر چینی کے ڈال دوں گی آپ چاہیں تو شہد کا بھی استعمال کر سکتے ہیں سو اب چینی ایڈ کرنے کے بعد میں اس میں ایک بول بھر کر ونیلہ اسکریم ڈال دوں گ جسے یہ بہت فلیور فول بنے گا اور اسے بلینڈ کر لوں گی بلینڈ کرنے کے بعد میں اس میں آئس کیوبز رہ لوں گی اور اسے پھر سے بلینڈ کر لوں گی تاکہ یہ چل تھنڈا ہو جائے اگر آپ میرے چینل پر نیو آپ نے میرے چینل کو سبکرائب نہیں کیا لائک کیجئے فیملی فرنس میں شیئر کیجئے کومینڈ کیجئے سبکرائب پیجئے فلیور فیجن کیجئے ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی ہٹ کر دے جگہ تاکہ آنے والے وقتوں میں ایسی بہت سی ٹیسٹی رسپی ملتی رہے میں نے ایک بال بھر کر منگو پلپ لیا جس کے کیوبز کار کے رکھ دیا ساتھ میں بادام پیستہ کرش کر کے رکھیا پہلے میں نے تین گلاس لیا اس میں میں منگو کا پلپ بیس میں ایڈ کر دوں گی ساتھ میں آدھا آدھا اس میں میں ملشیک ایڈ کر دوں گی پورا نہیں بھرنا کیونکہ ہم نے اس میں اور بھی چیزیں ایڈ کرنی ہے جس میں آئس کریم ہوگی ساتھ میں نٹس ہوں گے آپ چاہیں تو ٹوٹی فروٹی کا بھی استعمال کر سکتے ہیں سو ابھی میرے پاس نٹس میں صرف بادام اور پیستے ہیں میں وہی یوز کروں گی اب میں نے ملشیک ایڈ کر دیا اس میں اب میں اس میں ایک ایک چمچ بھار کر آئس کریم ایڈ کر دوں گی اس کے بعد تینوں میں میں اسی طرح آئس کریم ایڈ کروں گی اس کے بعد اس میں نٹس ایڈ کروں گی جب نٹس مینگو ملشیک آئس کیوبز اور مینگو جو کیوبز ہیں اور ساتھ آئس کریم جب یہ سب فلیورز مکس ہوں گے تو بہت ریفرنگی ریشنگ اور ہیلڈی ڈرنک کیا ہوتا ہے تو آپ ضرور اس ریسپی کو ٹرائی کیجئے گا کومنٹ کر کے بتائے گا آپ کو میری یہ ریسپی کیسی لگی ہے دیکھیں آپ میں گانش کروں گی اس کے ساتھ اس پر بادام اور پیستے کی اب پھر اس کے بعد میں پھر اس پر ملشیک ایڈ کروں گی تھوڑا سا زیادہ نہیں بھرنا کیونکہ ہم نے دوبارہ سے لیئر اس پر آس کریم کی پھر ہم نے ایڈ کرنی ہے ایک ایک چمچ بھار کر پھر میں ونیلہ آس کریم اس پر ایڈ کر دوں گی تینوں پر میں اسی طرح ایڈ کرنے کے بعد میں اس پر پھر نٹس ایڈ کر دوں گی جس میں بادام اور پیستہ کیا ہوئے میں ایڈ کر دوں گی اب ہمارا منگو مستانی ڈرنک ریسپی بالکل ریڈی ہے دیکھیں کتنی جھٹ پر ریڈی ہوئی ہے اور کتنی ریفریشنگ ہوگی تو ضرور ٹرائی کیجئے گا اگر آپ نے میری ویڈیو کو پسند کی ہے لائک کیجئے فیملی فرینس میں شیئر کیجئے کومنٹ کیجئے سبکرائب کیجئے فلیور فیجن کی اور پلیز آپ سے ایک ریکویسٹ ہے میری ویڈیو کو پورا دیکھے کریں کوئی پارٹ مسنا ہو تاکہ میں کوشش کرتی ہوں ایزی کر کے کوئی کوئی میں آپ سے ریسپی شیئر کروں تاکہ بگنر کے لیے آسان ہو اور ایکسپرٹ کے لیے تو ایک نیو آئیڈیا ہو سو ٹھینکس فار واشنگ فلیور فیوجن کیچن دعاوں میں یاد رکھے گا ملتے ہیں نئی ریسپی کے ساتھ دیکھیں کتنی پیاری لوک آئی ہے اب ہم مینگو مستانی ڈرنک ریسپی انجوائی کرتے ہیں آپ ضرور ٹرائی کیجئے گا اور کومنٹ کر کے بتائے گا آپ کو میری یہ ریسپی کیسی لگی ہے ٹھینکس فار واشنگ فلیور فیوجن کیچن ملتے ہیں نئی ریسپی کے ساتھ